جوانی میں جو بیوہ ہوں وہ کب راتوں کو سوتی ہے وہ روتی ہے جوانی پر جوانی اس پہ روتی ہے وہ بچے جن کو بیوہ ماں سلا دیتی ہے پاکے سے وہ بچے جن کو بیوہ ماں سلا دیتی ہے پاکے سے کسے معلوم ان بچوں کی کیسے عید روتی ہے شوق صاحب کہتے ہیں کہ جوانی میں جو بیوہ ہو وہ کب راتوں کو سوتی ہے وہ روتی ہے جوانی پر جوانی اس پہ روتی ہے اور وہ بچے جن کو بیوہ ماں سلا دیتی ہے پاکے سے کسے معلوم ان بچوں کی کیسے عید ہوتی ہے اس لیے کہنا ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے سنو دو ننھے روزے دار بچوں کی کہانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے بڑے پر درد لفظوں میں یہ غم کی ترجمانی ہے موسیقی موسیقی مدینے شہر کا یہ قصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا پہلا مند مدینے شہر کا قصہ یہ تصویر یتیمی ہے میرے سرکار کملی والے کی شان کریمی ہے مدینے میں رسول اللہ موسیقی 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 بچے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ امی جان آپ کیوں آنسو بہا رہی ہیں ہمارے بابا جان ضرور آئیں گے لوٹ کر اور وہ ہمارے لیے روزوں کا سامان بھی لے کر آئیں گے لیکن ماں کیا کہتی ہے اپنی بچوں سے سامان فرمائیے کہاں مانے میرے بچوں وہ باب بس اب نہ آئیں گے تمہیں کچھ چیز لے کر اب کبھی بھی گھر نہ آئیں گے کہا چھوٹے میں اب ہم زندگی کیسے گزاریں گے بتاؤ کس کو بابا کہکے اب امی پکاریں گے تمہیں معلوم ہے امی کے روزے جب بھی آتے تھے تو سہری اور افتاری کو بابا چیزیں لاتے تھے ہوا کرتا تھا وقتیں سہری تو سب کو اٹھاتے تھے ہمیں وہ اچھی اچھی چیزیں سہری میں کھلاتے تھے کوئی تکلیف ہم کو ہوتی تو وہ سوکھ جاتے تھے بخاراتا کھ جب ہم کو تو وہ آنسو بہاتے تھے ہمیں مسجد میں لے جاتے تھے وہ افتار کرنے کو کھلایا کرتے تھے اچھی خجوریں پیٹ بھرنے کو کبھی تم ڈاٹتی تھی ہم کو تو ہم روٹ جاتے تھے تو ہم کو پیار کر کے پاپ سینے سے لگاتے تھے اگر اب روٹ جائیں گے تو کون ہم کو منائے گا ہمیں اب پیار کر کے کون سینے سے لگائے گا اٹھائے گا ہمیں اب کون سہری کے لیے امی کھلائے گا ہمیں اب کون سہری پیار سے امی گلے کس کے لگے دونوں یہ بھائی کس سے بولیں گے بتاؤ آج امی روزہ کس کے ساتھ کھولیں گے ہمیں کیوں حال کا بابا نہیں امہ سناتی ہو بتاؤ چھپکے چھپکے کس لیے آنسو بہاتی ہو سہارا کون دے گا اب ہمیں ایسی مصیبت میں سہارا کون دے گا اب ہمیں ایسی مصیبت میں سہارا کون دے گا اب ہمیں ایسی مصیبت میں ہمیں اب کون لے جائے گا دربارے رسالت میں ہمیں اب کون لے جائے گا دربارے رسالت میں موسیقی یہ سن کر رو پڑی ماں اور بڑا بھائی بی رو اٹھا کلے جیسے لگا کر ماں نے ان بچوں کو سمجھایا خدا کا حکم تھا ایسا ہی بچوں کیا کیا جائے دعا رب سے کرو کے سبر کی توفیق فرمائے دعا کی سب نے اللہ دور فرما دے پریشانی خجوریں سب نے دو دو کھا کے فوراں پی لیا پانی بیچارے اور کرتے کیا کہ قسمت سو گئی ان کی فقط دو دو خجوروں ہی سے سہری ہو گئی ان کی نمازیں فجر پڑھ کے ماں نے قرآن کی تلاوت کی پھر اس کے بعد ان بچوں کی ماں نے یہ کمائی کی مہلے سے مانگایا ناج اور دن بھر پسائی کی ہوئی جب شام روزہ کھولنے کا وقت آ پہنچا جو مزدوری پسائی کی ملی اس کا لیا آٹا کیا افطار پھر تینوں نے روٹی اور چٹنی سے نہ کھائی جا سکی پھر پیٹ بھوکے رہ گئے بچے کیا افطار پھر تینوں نے روٹی اور چٹنی سے نہ کھائی جا سکی پھر پیٹ بھوکے رہ گئے بچے اسی سورک سے ماں کرتی پھسائی روز بے چاری چلا کی گھر کا خرچہ بے با وہ تقدیر کی ماری وہ بچے روٹی چٹنی پیٹ بھر کھانے نہ پاتے تھے ہوا یہ حال ان بچوں کا پہچانے نہ جاتے تھے تڑپ اٹھتے تھے جس دم باپ کو وہ یاد کرتے تھے لپٹ کرما سے اپنی اس طرح فریاد کرتے تھے تبیعت رنج سے بابا کے بہلائی نہیں جاتی کہ اب چٹنی سے روٹی پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی کہ اب چٹنی سے روٹی پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی کہ اب چٹنی سے روٹی پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی با پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی با پیٹ بھر کھائی نہیں جاتی موسیقی یہ صد ماماں سے ان بچوں کا اب دیکھا نہ جاتا تھا بلک کر جب وہ روتے تھے کلے جاں موں کو آتا تھا غرز کے کٹ گئے جب بیس روزے اس مصیبت میں ہوئی بھی مار ماں بچوں کی صدمیں اور مشقت میں مصیبت ہی مصیبت تھی غموں نے دل کو توڑا تھا مگر ماں بیٹوں نے پھر بھی کوئی روزہ نہ چھوڑا تھا نہ گھر میں کچھ رہا کھانے کو تو ماں نے کیا ایسا کہ جو بستر تھا شوہر کا محلے میں اسے پیچا وہ تھی بیمار بچوں کے لیے کچھ کر نہ پاتی تھی انہیں افتاروں سہری میں کھجوریں ہی کھلاتی تھی وہ دولوں باری باری اپنے گھر جھاڑوں لگاتے تھے وہ ہی لاتے تھے پانی گھر میں ماں کا سر دباتے تھے نظر پھر چاند آیا عید کا آخر مہینے میں خوشی کا غلغلہ تھا اس گھڑی سارے مدینے میں کہا بچوں نے امی عید کو تم کیا کھلاؤگی کہو ہم تونوں کو کپڑے نئے کیسے پینہاؤگی کہا ماں نے یہ روکر کپڑے نہ مل پائیں گے بیٹا یہی کپڑے جو پہنے ہو پرانے ان کو دھولے نہ وہ بچے خود پرانے کپڑے اپنے دھوتے جاتے تھے وہ اپنے باپو کے دن یاد کر کے روتے جاتے تھے کہا چھوٹے نے رو رو کر بڑے سے اے میرے بھائی نہیں ہے ہم کو کپڑے بھی یہ کیسی عید ہے آئی صبح کو سارے بچے عید کی خوشیاں منائیں گے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ سب گھر سے جائیں گے سبھی کو عید خوشیوں کا خزانہ لے کے آئے گی ارے بھائیہ ہمیں تو تم کموں کی یہ تبھائی ہے سبھی کو عید خوشیوں کا خزانہ لے کے آئی ہے سبھی بچوں کو ان کے باپ کاندھے پر بٹھائیں گے پہن کر ہم پرانے کپڑے اب پیدل ہی جائیں گے نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا میرے مولا مولا نہیں ہے باپ تو اب کون سینے سے لگائے گا ہمیں ابو ایدگا تک کون کاندھے پر بٹھائے گا موسیقی یہ سن کر رو پڑی ماں ھوٹ کر وہ دونوں روتے تھے کہ دن گزرے ہوئے یاد آتے تھے نشتر چوبوتے تھے آجب آلم تھا گھر میں کہ رسول اللہ حجہ پہنچے سروں پر دست شفت پھیر کر سرکار یہ بولے نہ گھبراؤں تمہیں حسنین کے کپڑے پھنائیں گے تمہیں ہم ایدگا تک اپنے کاندھے پر بٹھائیں گے میرے سرکار نے ان دونوں کو سینے سے چھپٹایا دسلی پیار سے دی ان کے دل نے خوب پہلایا دیا سرکار نے پھر پانی پڑھ کے ماں کو بچوں کو خدا کی شان کے پائی شفا پانی کے پیتے ہی آپ نے جب پانی پڑھ کے دیا ان بچوں کی ماں کو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دیا سامہ سبھی پریید کا سرکار نے جا کر صبح کو لے گئے بچوں کو اپنی فاطمہ کے گھر کہا بیٹی انہیں حسنین کے کپڑے پنا دو تم کہ اپنے بچوں کو ان کو بھی دولا تم بنا دو اب جناب فاطمہ نے دونوں بچے پہلے نہلائے پھر اپنے بچوں کے کپڑے نئے دونوں کو پہنائے بٹھایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھر دوش پر اپنے حسن اور دوسرا بچہ تھا پیدل انگلیاں پکڑے نوازش دیکھ کر سرکار کی ان کی غریبی پر سبھی بچوں کو آیا رش ان کی خوش نصیبی پر کہا اے کاش ان جیسی یتیمی ہم کو مل جاتی رسول اللہ کی شانِ کریمی ہم کو مل جاتی نمازِ عید پڑھ کر یہ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے یہ آپ نے فرمایا کیا کہ جو مومن بیوہ سے شادی کرے گا آج رپائے گا کروں گا میں شفاعت اس کی وہ جنت میں جائے گا مدینے میں ہے ایک بیوہ وہ ان بچوں کی مادر ہے نہ اس پر مالو ذر ہے اور نہ کوئی اس کے سر پر ہے سلا تو سوم کی پاوند ہے وہ سابرہ عورت جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی ہے شاکرہ عورت ہمیں دکھ ہے کہ اس نے دن مسیبت کے گزارے ہیں یہ کم سن اس کے دو بچے بچارے بے سہارے ہیں ہے کوئی عقد کر لے آج اس نادار بیوہ سے یہ سن کے دست بستارد کی پھر ایک صحابہ نے میرے سرکار یہ حسنِ سعادت مجھ کو مل جائے میں کر لوں عقد بیوہ سے اجازت مجھ کو مل جائے صحابی تھے وہ پوارے اور مالو ذر بھی رکھتے تھے خجوروں کے تھے ان پہ باغ اچھا گھر بھی رکھتے تھے رسول پاک نے اس بیوہ کے گھر جا کے یہ پوچھا تمہارا عقد ثانی کر دیں اس میں مشورہ ہے کیا آپ نے جب اس عورت سے پوچھا تو وہ کیا کہتی ہے ان بچوں کی ماں کہا اس بیوہ نے ہم آپ کا فرمان اٹالیں گے ہمیشہ آپ کے فرمان کو سرکار مانیں گے صحابہ کے لیے پھر مسجد نببی میں بلوائیا کیا پھر عقد اس بیوہ کا اور آقا نے فرمایا غریبوں پر ہمیشہ رحم کیجے کام آئے گا کہ اچھے کام کا اچھا سلا ہر ایک پائے گا یقیموں اور بیوہ پر نبی نے مہربانی کی دوبالہ عید کی خوشیاں ہوئی گھر میں بہار آئی میرے سرکار کی ایشوک ایسی سرپرستی تھی میرے سرکار کی ایشوک ایسی سرپرستی تھی یقیموں اور بیوہوں کے گھر رحمت پرستی تھی یقیموں اور بیوہوں کے گھر رحمت پرستی تھی یتیموں اور بیواؤں کے گھر رحمت پرستی تھی معزز سامین حضرات آجی تصنیم عارف یوں تو آپ کو دین سلام کے ایک سے خسین واقعے سناتے ہی رہتے ہیں تو لیجئے سامین میں نے اس بار کوشش کی ہے کہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کیا جائے اور میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناوں جس سے آپ یہ جانیں کہ ہمارے حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کیسے شروع ہوئی اور آپ کی کتنی اولادیں ہیں بیٹیاں کتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں کس کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی بیٹیوں میں اور بیٹے کتنی کتنی عمر میں پوت ہو گئے یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے جناب پاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان نے یہ پیش کش ہے تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی اور ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو لیجئے حاجی تصمیم عارف کی آواز میں دین اسلام کا ایک اور حسین واقعہ جس کا عنوان ہے واقعہ نسل سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملہدہ کیجئے یہ ایک بہت ہی معلوماتی واقعہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں موسیقی نصب آلہ ہے انوار ہر ایک بات عالی ہے محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے نصب آلہ ہے انوار ہر ایک بات عالی ہے نصب آلہ ہے انوار ہر ایک بات عالی ہے نصب آلہ ہے انوار محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے سنو ہاشم تھے پر دادا نبی کے سخی آلہ تھے وہ افراد مکہ پر مہربان تھے مدد کرتے تھے لوگوں کی قیت جس وقت پڑھتا تھا تھے وہ کابے کے سجادہ نشین ہر کام اچھا تھا ہوئی پھر آپ کی شادی جو ایک خاتون سلمان سے چمن میں آ گئیں ان کے بہاریں فضل مولا سے بطن سے ان کے عبد المطلب پھر ہو گئے پیدا عمر 25 کی تھی ہاشم نے ایک دن یہ جہاں چھوڑا منایا سوک سلمان نے بڑا ان کو ہوا صدما کہ عبد المطلب تھے کود میں دل ہول کھاتا تھا وہ اپنے باپ کے گھر تھیں مدینہ شہر کے اندر نظر آتا نہ تھا کوئی سہارا تہر کے اندر تھے گھر نانا کے عبد المطلب تیبہ میں پلتے تھے نہیں تھے باپ شب دن رنج کے سانچے میں ڈھلتے تھے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے جوانی میں قدم رکھا تو پھر شادی ہوئی ان کی بنے سردار مکہ کے قدردانی ہوئی ان کی نظامت آپ کے ہاتھوں میں دے دیں سب نے کعبے کی فضائیں شوخیاں کرنے لگیں ہر آنمکے کی عبادت میں خدا پاک کی مصروف رہتے تھے بشر مکہ کے عابد اور زاہد ان کو کہتے تھے نرم دل تھے مگر ہر شخص ان کے آگے جھکتا تھا نبی کا نور پیشانی میں ہر لمحہ چمکتا تھا کئی بیٹے دیئے اللہ نے ان کو شانِ قدرت سے انہی میں ایک عبداللہ بھی تھے رب کی رحمت سے سبھی بیٹوں سے عبد المطلب کو یوں تو رغبت تھی مگر ان سب میں عبداللہ سے زیادہ محبت تھی وہ سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے پیار کرتے تھے بڑے نازات قسمت پر خوشی سے دن گزرتے تھے جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جنابِ آمنا سے خانہ آبا دی ہوئی ان کی جنابِ آمنا سے خانہ آبا دی ہوئی ان کی محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے شک میں مادر سے مبارک باد کی آئی صدا مکہ کے ہر گھر سے نبی کے آنے سے پہلے ہی والد نے جہاں چھوڑا ہوئے اللہ کو پیارے وہ ہر ایک مہربان چھوڑا شہے گونے نکا غم سے بھرا دورِ یتیمی تھا یوں ہی پروان چڑھتے تھے یہ سب ہونا ضروری تھا عمر پچیس برس کی آگئی جب فضلِ مولا سے کوئی شادی نبی پاک کی بی بی خدیجہ سے سفر کٹتا رہا پھر زندگی کا شاہ بتا کی مقدس بی بیاں دلہن بنی سرکار والا کی میرے آقا نے کیا رہا بی بیوں سے عقد فرمایا یہ سب اللہ کی مرضی تھی پتا ہم نے یہی پایا عدب لازم ہے ان کا یہ سب ہی مائیں ہیں امت کی قرآن پاک دیتا ہے سند ان سب کی عظمت کی انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے بڑی تقدیر والی ہے مقدر ان کا عالی ہے خدا نے ساتھ اولادیں شہل اولاد کو دی تھی تھے ان میں تین بیٹے آپ کے اور چار بیٹی تھی جنابِ حضرتِ قاسم و عبراہیم و عبداللہ یہی تھے صحب زادے سرورے کونین کے والا تھی بیٹی ایک زینب دوسری حضرت رقیہ تھی نبی کی ایک بیٹی امِ کلسوم اور زہرا تھی یہ چاروں بیٹیاں تھی باہیا سرکارے والا کی تھی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ شاہ مدینہ کی بیان تفصیل سے سنیے نبی کی نسلِ ادھر کا جہاں میں ہے نہیں سانی کوئی محبوبِ داور کا ہے پہلے بیٹے قاسم آکے اللہ کی رحمت سے ہوئے مکہ میں پیدا قبل اعلانِ نبوت سے رہے یہ تو برس دنیا میں رخصت ہو گئے ایک دن اچانک موت ان کی ہو گئی اور سو گئے ایک دن ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں خوشی کی لہر کروٹ لے رہی تھی روح آقا میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں خوشی کی لہر کروٹ لے رہی تھی روح آقا میں موسیقی موسیقی ابھی تک لو گناوا نفتِ اظہارِ نبوت سے نبی کو دوسرا بیٹا ملا اللہ کی رحمت سے ہے ان کا نام عبداللہ لکب ہے تیب و تاہر جسے جو چاہے رب گردے آتا ہر شے پہ ہے قادل خدیجہ تاہرہ کے کھیلتے تھے آپ آنگن میں خدا کو ہو گئے پیارے وہ ایک دن دورے بچپن میں ہیں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ موسیقی خبر لے کر غلام نعام میں ایک پالیا یہ اتلا دے کر تب ہی جبریل آئے باپ عبراہیم کا کہکر پکارا سرورے کونین کو خوش ہو گئے سرور زباہ فرمائے دو میندے عقیقے میں پیمبر نے زباہ فرمائے دو میندے عقیقے میں پیمبر نے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل برنے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل برنے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل برنے پلانے کے لیے پھر دودھ امی سیف کو دے کر چلے آئے نبی اور جایا کرتے تھے وہاں اکثر گئے ایک روز امی سیف کے گھر شاہ بہروبر صحابی تھے انس ہم راہ خوش تھے رب کے پیغمبر جناب حضرت عبراہیم سے یہ ملنے آئے تھے وہاں جو حال تھا اس نے سبھی کے دل ہلائے تھے تھے ہی براہیم ملیٹے جاگنی کا وقت تھا ان پر نہ جب تک سانس ٹوٹی موت کا سایا رہا ان پر یہ منظر دیکھ کے پیارے نبی کی آنکھ بھر آئی گرے آنکھوں سے آنسو چاہتے دل سے اُبھر آئی کہا اے لال میں غم کی نوہ تیری جدائی سے دفن فرمایا پھر ان کو بقی میں جانے رحمت نے قضاء آئی تھی براہیم اٹھارا مہینے کے نبی کے سابزاگوں میں سبھی سے آپ چھوٹے تھے زبا پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سبا پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سبا پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سنو اے مومنوں حسمت کی ان شہزادیوں کا ہے سنو اے مومنوں حسمت کی ان شہزادیوں کا ہے سنو اے مومنوں حسمت کی ان شہزادیوں کا ہے بڑی ہے حضرت زینب یہ مکہ میں ہوئی پیدا نبی تھے تیس سالوں کے نہ اظہار نبوت تھا ہوا اعلان تو زینب نے فوراں پڑھ لیا گلما بدر کے بعد ہجرت کر کے زینب آ گئی تیبا کوئی تھی ان کی شادی ان کے خالہ زادو بھائی سے ہوا تھا سب خدیجہ تاہرہ کی رہنمائی سے مسلمہ ہو گئی تھی آپ پر شوہر وہ شر پر تھا اڑا تھا کفر پر کچھ بھوت ایسا اس کے سر پر تھا پریشانی اٹھائی ہے پہت زینب نے ہجرت میں کٹے ہیں زندگی کے دن بڑے دورے مصیبت میں مہرم ساتھ ہجری میں مسلمہ ہو گئے شوہر چلے آئے مدینہ ساتھ زینب کے رہے شوہر وفاتے حضرتے زینب ہوئی سن آٹھ ہجری تھا کفن تہبن نبی کا اس گھڑی میت پہ ان کی تھا اتارا سرورے عالم نے ان کو قبر انور میں اتارا سرورے عالم نے ان کو قبر انور میں خمو کا تھا بسے را مصطفیٰ کے خلبِ اتھر میں خمو کا تھا بسے را مصطفیٰ کے خلبِ اتھر میں جنم مکہ کی دھرتی پر ہوا حضرت رقیہ کا نبی تیت اس برس کے تھے رقیہ جب ہوئی پیدا شروع تھا دورِ اسلامی انہوں نے پڑھ لیا کلمہ لکھا ہے بھولہب کا قطبہ نامی جو کے بیٹا تھا اسی سے عقد ان کا ہو گیا تھی رخصتی باگی خدا نے بھیج دی سورے لہب یہ بات تھی باگی جو دیکھی بھولہب نے اپنی رسوائی تو یہ بولا رقیہ کو اے بیٹے دے طلاق اس نے تہن کھولا طلاق قطبہ نے سنتے ہی تبھی دے دی رقیہ کو نبی نے عقد عثمہ میں دیا بی بی رقیہ کو عطیبہ دوسرا بیٹا اے لوگوں بھولہب کا تھا نکاح اس سے نبی نے اپنی بیٹی کا کرایا تھا تھا اس میں پاک ان کا امیں کلسوم تیسری تھی وہ ابھی تک رخصتی باگی تھی گھر ہی رہ رہی تھی وہ طلاق ان کو بھی اس ظالم عطیبہ نے عطا کر دی طلاق ان کو بھی اس ظالم عطیبہ نے عطا کر دی خدا نے کفر کے دامن سے شم میں عطا کر دی خدا نے کفر کے دامن سے شم میں عطا کر دی موسیقی موسیقی رکیہ ہو گئیں رخصت جہاں سے وقت وہ آیا رسول اللہ نے عثمہ سے ان کا عبد فرمایا بل آخر یہ بھی ایک دن چل بسیں دنیا سے مو موڑا جنازہ دفن فرمایا شہ لولاک نے ان کا عمر سرکار کی آئی جو اکتالیس سالوں کی کوئی پھر فاطمہ زہرا یہ سب سے چھوٹی تھی بیٹی مراتب ان کے عالی ہیں لقب زہرا ہے حضرت کا زمانے بھر میں شہرا ہے یقیناً ان کی اسمت کا ہے چتنی عورتیں ان سب میں یہ سردار عورت ہے کریں گی رشک ان پر وہ سب ہی جو اہلِ جنت ہے کہا ہے مصطفہ نے فاطمہ میری چہیتی ہے یہ رکھنا یاد یہ میرے بدن کی ایک بوٹی ہے اسے ناراض جس اس نے کر دیا تو یہ سمجھنا تم مجھے ناراض اس نے کر دیا یہ یاد رکھنا تم نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آنکھا نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آنکھا نے نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آنکھا نے فضائیں مسکراتی تھی کرم فرمایا مولا نے ویسالِ مصطفیٰ سے چھے مہینے بعد زہرا نے زمانے سے کیا پردہ علی کی پیاری زوجہ نے یہ سچ ہے تین تھی تاریخ رمضہ کے مہینے کی وفات ان کی ہوئی رونے لگی ہر شیمدینے کی ہوئی مدھکون پھر جا کر بقی میں بنت پیغمبر برستی تھی خدا کی رحمت قبر مبارک پر سبھی حضرت خدیجہ سے تھے جو بچے نبی کے تھے فقط ایک حضرت ابراہیم بی بی ماریا سے تھے یہ تھی نسلِ محمد مصطفیٰ لوگوں زمانے میں بہت سی کوششیں کی ہیں یہ سب تم کو بتانے میں یہی مقصد تھا ان کا تذکرہ تم کو سنانا تھا نبی کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں یہ بتانا تھا موسلمانوں عدب ان کا کرو گے فیض پاؤ گے محبت سے انہی کی گلشن جنت میں جاؤ گے تو فیلے مصطفیٰ انوار پر بھی تو کرم کرنا خطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا خطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا خطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا خطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا موسیقی 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 معزیز سامین حضرات تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی جانت سے ایک اور حسین واقعہ لالچی باپ کی مجبور بیٹی پیش کیا جا رہا ہے آواز دی ہے حاجی تصنیم عارف نے یہ کلام لکھا ہے جناب خاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے موسیقی ترتیب دی ہے راجو خان نے اور ریکارڈنگ ایس کا لینی اسٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے دعائیے حضرات تاج اسلامی یوٹیوب چینل کی یہ پیشکش واقعہ لالچی باپ کی مجبور بیٹی حاجی تصنیم عارف کی آواز میں آپ لوگ سمات پرمائیں اس طرح ایک باپ جو لالچی تھا اپنی بیٹی کو ایک زردار یعنی مالدار کے ساتھ بیانا چاہتا ہے اس کی شادی اس بھولے سے کرنا چاہتا ہے لیکن اس بیٹی نے کس طرح سے اس بھولے سے اپنی شادی نہیں ہونے دی کیا تدبیر کی اور پھر کس طرح سے اس کی شادی ایک شہزادے سے ہوتی ہے یہ پورا ہی واقعہ آپ توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں بڑا دلچسپ واقعہ ہے میری گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو شروع سے آخر تک توجہ سے سنیے اور ہمارے چینل تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر بھی میرے واقعات سنیں گے یہ تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی بہت حسین پیشکش لالچی باپ کی مجبور بیٹی ملائزہ کیجئے گا پھر سنو پھر سنو انوار سے دل کشبیا ہے دوستوں پھر سنو انوار سے دل کشبیا ہے دوستوں ایک تاجر کی یہ سچی داستا ہے دوستوں شہر میں ایک آدمی خوشحال تھا زردار تھا وہ تجارت کر رہا تھا خوب کا روبار تھا مال کی کسرت تھی لیکن لالچی تھا یہ بشر ایک بیٹی تھی فقط گھر میں نہ تھا کوئی پسر بیوی اس کی چل بسی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر بیٹی کے دم سے وقت آباد تھا تاجر کا گھر ناز سے پلٹی رہی لڑکی جوانی آ گئی حسن اس کا دیکھ کے دورے فضا شرم آ گئی باپ اس کا لالچی تھا مال و ذر سے پیار تھا ایک پیسہ خرچ کرنا بھی اسے دشوار تھا مال میں اس کے اضافہ وہ یہی چاہتا تھا وہ اپنی دولت کے نشے میں یوں متا رہتا تھا وہ ایک دن سوچا جوان اب میری بیٹی ہو گئی چین مل جائے مجھے جو اس کی شادی ہو گئی ناؤ لالچ کی کبھی آگے نہیں چلتی جناب ناؤ لالچ کی کبھی آگے نہیں چلتی جناب ناؤ لالچ کی کبھی آگے نہیں چلتی جناب ڈوب جاتی ہے اسے منزل نہیں ملتی جناب ایک پوڑھا آدمی دیکھا وہ دولت ملد تھا ہاں مگر اس شخص کے گھر آنا جانا بند تھا شادی تی کر دی اسی سے اپنی بیٹی سے کہا ہے امیرک آدمی اب شادی تو کر لے کہا سن کے وہ رونے لگی اور یاد ماں کی آگئی ہے وہ پوڑھا آدمی یہ سوچ کے گھبرا گئی یاد کر کے اپنی ماں کو عشقِ غم روتی تھی وہ جان سی اس کی نکلتی تھی دکھی ہوتی تھی وہ حالے دل کس کو سنائے سننے والا تھا نہیں ماں پہن بھائی سہلی کوئی بھی اس کا نہیں کر دیا انکار اس نے باپو غرانے لگا تنزیہ لہجے میں وہ بیٹی کو سمجھانے لگا شہر بھر میں شخص وہ سب سے بڑا زردار ہے تیری شادی اس سے ہو جائے وہ بیڑا پار ہے یاد رکھئے باپ کا احسان نہیں بھولے گی ایش کے جھولوں میں گھر اس کے سدا جھولے گی موسیقی موسیقی شرط میری کیجئے پوری یہی دستور ہے سو اشرفی دیجئے سونے کی اے بابا مجھے ایک شمادان ایسا ہے سونے کا بنوانا مجھے جس میں کے چالیس شم میں جل پڑے ایک ساتھ میں سو اشرفی باپ نے لا کر تبھی تھی ہاتھ میں لڑکی نے ذرگر بلایا راز سب سمجھا دیا اُفیہ ایک دروازہ شما دان میں رکھوا دیا دوستو اب اس کی قسمت کا تماشا دیکھنا کس طرح تقدیر بدلے کی کرشما دیکھنا وہ شمادان آ گیا تیار ہو کر جلد ہی خوب صورت تھا بہت اس پر نظر جمتی نہ تھی دیکھتی ہی رہ گئی کیا خوب تھی تاری گری اس میں پھر چالیس شم میں دیں جلا اس نے تبھی پاپ بھی حیران تھا اس کی بنابٹ دیکھ کر پاپ بھی حیران تھا اس کی بنابٹ دیکھ کر خوش تھا بیٹی کے لبوں کی مسکراہت دیکھ کر خوش تھا بیٹی کے لبوں کی مسکراہت دیکھ کر خوش تھا بیٹی کے لبوں کی مسکراہت دیکھ کر باپ جب باہر گیا گھر اس کو تنہا چھوڑ کر اپنے جھوٹے رکھ دیئے اس نے کوئے کی مینڈ پر دانا پانی لے کے تھوڑے روز کا کامل ہوئی خفیہ دروازے سے شمہ دان میں تاخل ہوئی باپ گھر آیا نظر بیٹی اسے آئی نہیں ہر طرف ڈھونڈا مگر کوئی خبر پائی نہیں جوتے جب دیکھے تو سوچا دوب کر وہ مر گئی سر کو اپنے پیٹتا تھا گھر کو سونا کر گئی ذکر ایک پوڑے سے شادی کاجوں میں کرتا نہیں اپنی بیٹی کے لیے رو رو کے یوں مرتا نہیں اس بڑے گھر میں اکیلا کس طرح رہ پاؤں گا گر حکومت نے خبر پائی تو مارا جاؤں گا کوئی پوچھے گا تو کہ دوں گا میری بیٹی ہے وہ اپنی خالہ کے گئی ہے اب وہیں رہتی ہے وہ پیچ ڈالا وہ شمادان اس نے ذرگر کو تبھی پیچ ڈالا وہ شمادان اس نے ذرگر کو تبھی پیچ ڈالا وہ شمادان اس نے زرگر کو تبی چل دیا روتا ہوا وہ چھوڑ کے گھر کو تبی رکھ دیا شیشے کی علماری میں زرگر نے اسے قیمتی تھا خوبصورت لوگ تکتے تھے اسے پادشاہ کا بیٹا آیا ایک دن بازار میں اس نے کچھ زیور خریدے جوش تھا کردار میں شادی اس کی ہونے والی تھی بڑا مسرور تھا فیصلے سے اپنی قسمت کے ابھی کچھ دور تھا وہ شمادان اس نے دیکھا تو وہ دل کو بھا گیا تیدی قیمت اس نے اور لے کر اسے گھر آ گیا اپنے کمرے میں سجا کر رکھ دیا وہ شان سے شاہزادہ پیار کرتا تھا اسے دل جان سے ناشتہ کمرے ملا کر خاتموں نے رکھ دیا غسل کرنے خوابگاہ سے پھر وہ شہزادہ گیا لوٹ کر آیا تو پورا اس جگہ کھانا نہ تھا آدھا دھانا میز پر رکھا تھا شب اس کو ہوا خاتموں سے وہ یہ بولا کس نے کی زہمت کہو خاتموں سے وہ یہ بولا کس نے کی زہمت کہو آدھا کھانا کس نے کھایا کس کی ہے حرکت سنو آدھا کھانا کس نے کھایا کس کی ہے حرکت سنو آدھا کھانا کس نے کھایا کس کی ہے حرکت سنو بولے وہ خاتم یہاں جن کا اثر ہے آ لی جا کھانا کھا جاتا ہے وہ اپنے انر سے آ لی جا سن کے شہزادہ یہ بولا ایسا ہو سکتا نہیں اب سے پہلے تو کبھی بھی ہم نے کچھ دیکھا نہیں ایک مدت تک یہی ہوتا رہا بس صبح و شام کوئی آ کر روز ہی کھاتا رہا آدھا تو آم ایک دن شہزادہ سویا ہی نہیں لیٹا رہا میزو پر کھانا تھا رکھا اس کو وہ تکتا رہا جھٹ سے دروازہ وہ شمہ تان کا پھر کھل گیا اس میں سے آئی نکل کر ایک لڑکی باہیا آگے کرسی پر وہ بیٹھی آدھا کھانا کھا لیا ہاتھ پکڑا اس کا شہزادہ دینے اور کہنے لگا تم پری ہو یا کے دنیا کی کوئی لڑکی ہو تم کس لیے چھپ چھپ کے شمہ تان میں رہتی ہو تم دکھ بھرا سب واقعہ اس نے سنایا رو پڑی دکھ بھرا سب واقعہ اس نے سنایا رو پڑی تاغ دل کا شہزادہ کو دکھایا رو پڑی دام دل کا موشہ مزا دے وہ دکھایا رو پڑی سن کے اس کی داستہ بے حد ہوا دل پر اثر اس نے دیباس رومدی آنکھوں کا رونا دیکھ کر تیرے علفت چل گئے چھلنی ہوا اس کا جگر پیٹھ کر باتیں کیا کرتا تھا اس سے رات بھر اس کی شادی ہو رہی تھی تھوڑی حیرانی بھی تھی محلو میں وہ ہونے والی اس کی شہزادی بھی تھی بات کرتے دیکھ کر ایک خادمہ نے یہ کہا ماجرہ سب اس نے شہزادی سے جا کر کہہ دیا آپ کا شہزادہ ایک لڑکی پہ شہدہ ہو گیا اپنی آنکھوں سے سب ہی دیکھا ہے میں نے ماجرہ دن میں شمادان کے اندر چھپی رہتی ہے وہ رات ہوتے ہی نکل کر پاس آ جاتی ہے وہ ایک دن شہزادہ نکلا کھیلنے گھر سے شکار ہونے والی اس کی شہزادی نے ہو کر بے قرار وہ شمادان اس نے منگوایا کیا روشن زرار وہ شمادان اس نے منگوایا کیا روشن زرار وہ شمادان اس نے منگوایا کیا روشن زرار سودگر کی آ گئی لڑکی نکل کر عشقبار سودگر کی آ گئی لڑکی نکل کر عشقبار سودگر کی آ گئی لڑکی نکل کر عشقبار موسیقی ایک دم جلنے لگی چالیس شم میں جس گھڑی تو تپش سے اس کی مزتر ہو گئی لڑکی تبھی سوچا اس نے مر گئی کیونکہ وہ اب بے ہوش تھی ایک خندق میں اسے پھکوا دیا پھر باکشی گرتے ہی پانی میں اکدم ہوش اس کو آ گیا اس کو دیکھا ایک مچھیرے نے تو وہ گھبرا گیا جلد پانی سے نکالا اور گھر لایا اسے حال اس لڑکی نے بھی سب اپنا بتلایا اسے اس مچھیرے نے کہا تقدیر کی ہیٹی ہو تم غم نہ کرنا آج ہی سے بس میری بیٹی ہو تم اب سنو شہزادہ گھر جس وقت آیا لوٹ کر جب شمادان اس نے وہ دیکھا تو رویا ٹوٹ کر کھولا دروازہ تو دیکھا اس میں وہ لڑکی نہ تھی ایک آنگوٹھی اس کو دی تھی وہ آنگوٹھی بھی نہ تھی کھانا پینہ چھوڑ بیٹھا ہو گیا بیمار وہ کھانا پینہ چھوڑ بیٹھا ہو گیا بیمار وہ کھانا پینہ چھوڑ بیٹھا ہو گیا بیمار وہ اس کے غم سے ہر گھڑی رہنے لگا افگار وہ اس کے غم سے ہر گھڑی رہنے لگا افگار وہ اس کے غم سے ہر گھڑی رہنے لگا افگار وہ بادشاہ ملکہ کو جس دم ہو گئی اس کی خبر تو بلائیا سب تبیبوں کو وہاں پر جلد کر ان سے کروایا علاج اس کا نہ تھا کوئی اثر بادشاہ ملکہ تڑپتے تھے یہ منظر دیکھ کر کھانا شہزادے کو دیتے تھے مگر کھاتا نہ تھا حلق سے نیچے کوئی لکمہ بھی اب جاتا نہ تھا پھر وزیر خاص نے اعلان یہ کروا دیا کھانا سب لائیں بنا کر اپنے گھر سے اس جگہ سب بنا کر لائے کھانا پر پسند اس کو نہ تھا وہ مچھیرا بھی گیا مچھلی کا لے کر شوربہ جس گھڑی آئی مہت تو اس کو وہ پینے لگا لذتوں سے شوربے کی زخمیں دل سینے لگا وہ آنگوٹھی نکلی پیالے میں کہا اس نے جنا سچ بتاؤ شوربہ کس نے بنایا ہے جنا اس مچھیرے نے سبھی قصہ سنایا اب اسے اس مچھیرے نے سبھی قصہ سنایا اب اسے اس مچھیرے نے سبھی قصہ سنایا اب اسے حال سودا گھر کی لڑکی کا بتایا سب اسے حال سودا گھر کی لڑکی کا بتایا سب اسے حال سودا گھر کی لڑکی کا بتایا سب اسے اس کو پھر پلوا لیا اعزاز سے شادی ہوئی محل سے باہر تبھی مکار شہزادی ہوئی وہری قسمت پوکریں دردر کھلائیں اس قدر باپ کی ضد نے سلایا بسترِ غمناک پر صبر کرتی تھی خدا کی رحمتوں پر تھی نظر چھٹ گیا غم کا اندھیرا آئی خوشیوں کی سہر زخم دیتا ہے زمانے کا یہی دستور ہے بس وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہے لاکھوں تدبیر کر اپنی طرف سے دوستو ہوگا وہ قسمت میں جو لکھا ہوا ہے دوستو تم کسی کا بھی برا چاہنا نہ ہرگز بھول کر فانی دولت کے نشے میں تم نہ چل نہ پھول کر رکھو قسمت پر یقین اللہ سے ڈرتے رہو بگڑی بن جائے گی اچھے کام تم کرتے رہو نیکیاں انوار اس دنیا سے جھولے جائے گا نیکیاں انوار اس دنیا سے جھولے جائے گا نیکیاں انوار اس دنیا سے جھولے جائے گا تو ہوا یہ جنت دل پھر دوس کی وہ کھائے گا تو ہوا یہ جنت دل پھر دوس کی وہ کھائے گا موزی سامعی نظرات سی ڈبلو ڈیزیٹل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تائر چشتی کی آواز میں یہ ایک عبرتنات واقعہ جس کا عنوان ہے سرکار دو عالم کے ایک نافرمان صحابی سالبہ کا واقعہ جس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب شاداک تھاکر دواروی نے اور میزک سے سجایا ہے جناب راجو خان جی نے اور ریگارڈنگ کی ہے چندر گاندی ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنج دہلی لیجے سماک فرمائیے گا تاہر چشتی کی آواز میں یہ نصیحہ تاویز واقعہ ایک واقعہ سناتا ہوں تم کو میں مومنوں ایک واقعہ سناتا ہوں تم کو میں مومنوں ایک واقعہ سناتا ہوں تم کو میں مومنوں ہے عرض میری آپ سے پورا دھیان دو ہے عرض میری آپ سے پورا دھیان دو مشہور ہے اے مومنوں یہ ایک روایت سننے سے اس کو ملتی ہے یہ ہم کو ہدایت دولت ہو چاہے کتنی رب کا شکر بجانا مغروریت کا جملہ کبھی لب پہ نہ لانا دولت بھی زیادہ مومنوں بن جاتی ہے عزاب انسان کو اے دوست تو کر دیتی ہے خراب ایک شخص تھے اور سالبہ ان کا تھا سن لو نام مسجد سے چلے جاتے تھے ان کا تھا روز کام اس ماجرے کو مومنوں مدت گزر گئی تو ایک دن صحابہ نے اس پہ یہ غور کی یہ غور کر کے پھر تو صحابہ نے یہ کہا مسجد سے جلدی سالبہ جاتے ہیں مصطفیہ یہ سن کہ مصطفیہ نے صحابہ سے یوں کہا میرے صحابہ کل کو تم جانے سے روپنا کل کو فجر کے بعد میں جب سالبہ چلے اس سے صحابہ مومنوں اس طرح سے بولے کہتے ہیں ہم جو کہنے پہ اپنا دھیان دو اے صالبہ حضور کی تم بات کو سنو تو صالبہ سے اس طرح سرکار نے کہا دو صالبہ سے اس طرح سرکار نے کہا جاتے ہو جلدی بہت سبب اس کا دو بتا جاتے ہو جلدی بہت سبب اس کا دو بتا یہ سن کے سالبہ نے محمد سے یوں کہا غربت نے مجھ کو گھیرا ہے ہے میرے مصطفیہ یہ ایک جوڑی کا پڑے ہے مجھ پہ یا مصطفیہ بی بی ناماز پہن کے کرتی ہے بس ادا سرکار اس لیے میں بہت جلد جاتا ہوں جو بات سچی ہے وہ ہی تم کو بتاتا ہوں پھر صالبہ نے پیار محمد سے یوں کہا سرکار میرے حق میں کچھ کر دیجئے دعا غربت ہو دور میری خوشحالی ہو گھر میرے کر دو دعا سرکار خوشحالی کے واسطے یہ سن کے کملی والے محمد نے یوں کہا بہتر رہے گی تم کو یہ غربت ہی سالبہ لیکن نہ مانا سالبہ زد بار بار کی کر دو دعا حضور تم خوشحالی کی میری کہنا نہ مانا سالبہ نے جب حضور کا تو سالبہ کے واسطے رب سے یہ کی دعا پلتی تھی سالبہ کے یہاں چند بکریاں سننے کی بات ہے ذرا سنیے گا مہرباں جا تیری بکریوں میں اضافہ کرے خدا جا تیری بکریوں میں اضافہ کرے خدا کرتا ہوں تیرے واسطے میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں تیرے واسطے میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں تیرے واسطے میں رب سے یہ دعا دینوں مذہب کی بات ہے خاموشی سے سنے ہوتا ہے آگے کیا ذرا مولا حضہ کرے اتنا اضافہ بکریوں میں ہو گیا جناب آتی نہیں مدینے میں اتنی تھی بے حصہ اب سالبہ مدینے سے جنگلیں نکلے گئے اور اپنی بکریوں کو وہ جنگل میں رکھتے تھے اب آٹھ دن میں سالبہ آتے نماز میں فرصت نہیں اب بکریوں سے کیا کیا وہ کرے دولت نے گمرا سالبہ کو اتنا کر دیا یادِ خدا رسول اب کچھ بھی نہیں رہا اب مومنوں قرآن میں یہ حکم آ گیا اب تم زکاة کر دو اپنے مال کی ادا لینے زکاة اب تو صحابہ نکل پڑے اور چلتے چلتے سالبہ کے مومنوں گئے پھر سالبہ سے جا کے بتایا یہ ماجرہ قرآن میں زکاة کا یہ حکم آ گیا اے سالبہ تم غور سے سن لو ہماری بات سو پہ ہے دھائی روپیہ نکالو یہ ہے زکاة یہ سالبہ نے سن کے دیا ان کو یہ جواب یہ سالبہ نے سن کے دیا ان کو یہ جواب تاوان مجھ پہ ہو گیا ایک طرح کا جناب تاوان مجھ پہ ہو گیا ایک طرح کا جناب یہ بات سن کے اس کی صحابہ چلے آئے اور آ کے وہ حضور سے اس طرح سے بولے دے نے زکاة سالبہ نے منع کر دیا ہم سے حضور سالبہ نے اس طرح کہا بکری یہ بہت دیکھ کے شاید حضور نے تاوان مجھ پہ رکھ دیا شاید حضور نے کچھ دن جو گزرے سالبہ نے جوڑا سب حساب ایسا نہ ہو کہ معاملہ ہو جائے پھر خراب لیکن قرآن پاک میں آیت جو آ گئی اللہ نے زکاة یہ مردہ پرار دی لے کر زکاة پیار محمد کے گھر آئے کر لیجیے زکاة جمع سالبہ بولے یہ سن کے سالبہ سے محمد نے یوں کہا تیری زکاة سالبہ ہوگی نہیں جمع اللہ نے قرآن میں ایسا لبہ کہا ہم نے زکاة سالبہ کی مردہ کر دیا یہ سن کے سالبہ کو بہت رنج و غم ہوا اور سوچا ابو بکر کے میں گھر کو جاؤں گا پھر پہنچے ابو بکر کے یہ سالبہ لوگو کہنے لگے تم میری ذرا بات تو سن لو کہنے لگے تم میری ذرا بات تو سن لو کہنے لگے تم میری ذرا بات تو سن لو نایا تھا جمع کرنے میں سن لی جیے زکاة میری نہیں سنی کوئی سرکار نے تو بعد اب غور سے ذرا سنو تم کو سناتا ہوں فرمایا جو حضور نے تم کو بتاتا ہوں میں نے کہا زکاة جمع کیجئے میری سرکار نے تو بس مجھے یہ بات بتا دی فرمایا یہ حضور نے ایسا لبا سنو اللہ کا یہ حکم ہے تم غور تو کرو اللہ نے زکاة تمہاری ایسا لبا مردہ قرار دے دی ہے یہ سن لو تم ذرا میں نے تمہارے پاس جب بھی جوائی تھی خبر تُو نے ہماری بات نہ مانی تھی موت پر تُو نے تو سن کے سالبہ اُلٹا دیا جواب تُو نے زکاة کا نہیں کوئی کیا حساب یہ سن کے سالبہ سے ابو بکر نے کہا جو کہہ رہا ہوں دھیان سے تُو سن لے سالبہ اللہ کی رسول نے جو بات بتا دی اے سالبہ سن لے ذرا وہ پکی ہو گئی یہ سن کے سالبہ گئے حضرت عمر کے پاس یہ سن کے سالبہ گئے حضرت عمر کے پاس بولے عمر سے ٹوٹ چکی ہے میری تو آس بولے عمر سے ٹوٹ چکی ہے میری تو آس موسیقی یہ سن کے عمر کہنے لگے کیا ہوا بولو اور سوچ سمجھ کے ذرا لب اپنے تو کھولو ایسی کیا بات ہو گئی جو تم اداس ہو اے سالبہ زبان ذرا دنی تو کھولو حضرت عمر سے سالبہ نے اس طرح کہا سن لے جیے گا بات میری غور سے ذرا آیا تھا جمع کرنے کو اپنی زکاعت میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے غور سے سنے فرمایا یہ حضور نے ایسا لبہ سنو اپنی زکاعت آپ کو اپنے پاس ہی رکھو کیوں کہ زکاعت آپ کی تو مردہ ہو گئی ایسا لبہ زکاعت جمع اب نہیں ہوگی یہ سن کے ابو بکر کے میں پاس بھی گیا ان سے تمام گزرا تھا جو ماجرا کہا سن کے یہ ابو بکر نے مجھ کو دیا جواب اب کام کھول کر ذرا سن لیجیے جناب فرما دیا حضور نے وہ حق بیان ہے ایسا لبہ تمہارا غلط ہی دھیان ہے اور ڈاٹ کر کہا ذرا سن لے ایسا لبہ اور ڈاٹ کر کہا ذرا سن لے ایسا لبہ سرکار کی جو بات نہ مانے ہے وہ برا سرکار کی جو بات نہ مانے ہے وہ برا سرکار کی جو بات نہ مانے ہے وہ برا نکلے زبان سے جو نبی کی حدیث ہے ان کی نہ مانے بات جو وہ تو خبیص ہے افسوس کہنا مانا نہ تُو نے حضور کا اب غور اسے سن لے تُو ہے یہ میرا فیصلہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ایسا لبہ تُو جا بستاخ یہ رسول ہے تُو ہے بہت برا تیری مجال کیسے ہوئی آنے کی یہاں آیا ہے تُو جہاں سے چلا جا ابھی وہاں جو مانتا نہیں ہے نبی کی ہمارے بات کرتے ہیں ہم سلوک برا بہت اس کے ساتھ یہ سن کے سالبہ بڑا رنجیدہ ہو گیا رنجیدہ ایسے وہ تو خیالوں میں کھو گیا پھر سوچا سالب آنے کے ہائے میں کیا کروں پھر سوچا میں عثمان غنی کے یہاں چلوں ان سے سناؤں گا بھلا وہ کیا بتائیں گے راحت دلائیں گے مجھے وہ یا بھگائیں گے یہ سوچتے ہی پاس وہ عثمان کے پہنچا اور پہنچ کے عثمان کے وہ اس طرح بولا فریاد ایک لایا ہوں سن لیجیے ذرا فریاد ایک لایا ہوں سن لیجیے ذرا کیونکہ خلیفہ آپ بھی ہے میرے مہربا کیونکہ خلیفہ آپ بھی ہے میرے مہربا موسیقی عثمان غنی نے جو سنی اس کی داستان عثمان غنی نے اسے فوراں بھگا دیا پھر پہنچتا ہے مومن و حضرت علی کے پاس وہ ہو گیا ہے مومن و جا کر وہاں نراس یہ سن کے علی بولے ہماری نہیں مجال جس چیز کو منا کر وہ آمنا کا لال تیری ذکات سالبہ مردار ہو گئی واپس چلا جا سالبہ بیکار ہو گئی یہ سنتے ہی وہ سالبہ واپس چلا گیا اور سالبہ پورن جو علم تھا بہت بڑا رستے میں سالبہ کو بخار ایسا آ گیا رستے میں سالبہ کو بخار ایسا آ گیا شادہ بمال چھوڑ کر دنیا سے وہ گیا شادہ بمال چھوڑ کر دنیا سے وہ گیا شادہ بمال چھوڑ کر دنیا سے وہ گیا موسیقی 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 معزز سامین حضرات محرم شریف کے موقع پر سی ڈبلو ڈیزیٹل تاہر چشتی کی آواز میں ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت امام حسین کی شہادت جس کے شاعر ہیں ہندوستان کے مشہور شاعر شادہ بھاکر دواروی اور موسیق سے سجایا ہے جناب راجو خان جی نے اور ریگارڈنگ کی ہے جناب چندر گاندی ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گاند تہلی لیجے سماعت فرمائیے تاہر چشتی کی آواز میں یہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ شادہ بھاکر پیش کرتا ہے کربل کی داستان شادہ بھاکر پیش کرتا ہے کربل کی داستان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان شادہ بھاکر پیش کرتا ہے کربل کی داستان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان یعنی حسین کی ہے شہادت کا یہ بیان موسیقی بائیس ہزار فوج یزیدی تھی مومنوں سارے بہتر تھے وہ حسینی ذرا سنو ساتھی سبھی حسین کے اب ہو گئے شہید خوش ہو رہا تھا مومنوں اب سن لو یہ یزید لاشیں سبھی کے ڈھو دیئے تو پہر ہو گئی اب ان تہاں حسین کی بھی آ گئی گھڑی باقی بچے ہیں مردوں میں سجاد مومنوں بیمار رہتے تھے وہ ذرا یہ بھی جان لو سمجھا رہے ہیں سب کو کوئی فکر نہ کرو رنجو علم کی کوئی بھی آہیں نہیں بھرو دینِ محمدی کو بچانا ضرور ہے پھر سن لو ہم کو جانا تو رب کے حضور ہے سب رو سکوں سے زندگی اپنی گزارنا سجاد بیٹے سب کو تجھے ہے سوارنا ہم سے بھی زیادہ بیٹے تجھے دکھ اٹھانا ہے ایمان کو ان ظالموں سے بھی بچانا ہے سجاد پھر بخار سے بے ہوش ہو گئے نہ جانے کون سے وہ خیالوں میں کھو گئے زینب نے اپنے بھائی کو پھر کر دیا سوار زینب نے اپنے بھائی کو پھر کر دیا سوار خیموں میں پڑ گئی ہے لو اب چیخ اور پکار خیموں میں پڑ گئی ہے لو اب چیخ اور پکار خیموں میں پڑ گئی ہے لو اب چیخ اور پکار زینب نے تو شب دیر کا گھوڑا سجا دیا بھائی کو اپنے مومنوں دولا بنا دیا جب چل دیئے تو پیچھے سے آواز آ گئی دیکھا جو پیچھے مڑتے تھیں بانوں کھڑی ہوئی بولے حسین اور کوئی امتہاں نہ لو کوفی بولا رہے ہیں مجھے جلد جانے دو میں فاطمہ زہرہ کا تمہیں دیتی واسطہ سر تاج میری بات کو سن لیجیے ذرا سجاد ہوش میں نہیں کچھ کیجیے حضور سر تاج میرے بات کرو اس سے تم ضرور شب دیر نے سجاد کے سر پہ رکھا جو ہاتھ سجاد اپنے باپ سے کرنے لگے ہیں بات سجاد نے جو باپ کو دیکھا سجا ہوا سجاد نے جو باپ سے اس طرح سے کہا بابا بتاؤ آپ کہاں جا رہے ہو تم دولا کی شکل میں جو نظر آ رہے ہو تم بولے حسین بیٹے رن کو جا رہا ہوں میں پلجھا ہے دین نانا کا سلجھا رہا ہوں میں سجاد بولے بابا جا میں رن کو جاؤں گا سجاد بولے بابا جا میں رن کو جاؤں گا جا کے یزیدی فوج کو بابا مٹاؤں گا جا کے یزیدی فوج کو بابا مٹاؤں گا جا کے یزیدی فوج کو بابا مٹاؤں گا ہاں 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 سن لو بخار ہونے کی پروا نہیں مجھے میدان جنگ لڑنے کی پرواہ ہے اب مجھے بولے حسین لیٹی جا گری جائے نہ کہیں کہنا تو میرا مان لے کہنا ہے بس یہی حکم خدا نہیں ہے تجھے رن میں جانے کا ان بی بیوں کا پورا تو اب دھیان رکھے گا تیرا بھی بیٹے نام شہیدوں میں آئے گا دنیا سے رب کے گھر تو سن جس وقت جائے گا اب رن کو جا رہا ہوں کوئی کرنا ناما لال رکھنا ہے سب کا بیٹے تجھے سن بہت خیال تم سب کی حفاظت کرے رب کرتا ہوں دعا چلتا ہوں رن کو بچوں میں سب کو ہے علی ویدہ بھوڑے کو ہاں کتے ہیں مگر چلتا وہ نہیں کوشش بہت ہی کرتے ہیں چلتا ہے وہ نہیں گھوڑے کے پیروں سے تو سکینہ لپٹ گئی شب بھیر اتر گھوڑے سے ان کی نظر پڑی گھوڑے سے چھوڑا کے انہیں سینے لگا لیا اور نادلی سکینہ سے اس طرح سے کہا اے میری بیٹی صبر سے تو کام لے ذرا اے میری بیٹی صبر سے تو کام لے ذرا اللہ ٹھیک کر دے گا ماں پس اے بیٹی جا اللہ ٹھیک کر دے گا ماں پس اے بیٹی جا اللہ ٹھیک کر دے گا ماں پس اے بیٹی جا پھر رن میں پہنچے جا کے عمر سادے سے کہا نانا کی میرے مان جا شریعت کو دے ہیا تم اب بھی راہ راست پہ آ جاؤ زالموں رب سے گناہ ماف کراؤ اے زالموں تم مان جاؤ ماف گناہ ہم کرائیں گے نانا سے اپنے کہہ کے ہم جنت دلائیں گے نانا کی میرے آپ شریعت کو مانے لو جاؤ گے خلد میں ذرا تم یہ بھی جانے لو بولا یہ شمر یہ تو بتاؤ حسین تم اتنی لگائی دیرے کہاں ہو گئے تھے گم زینب اسے مشورہ کیا تم نے بہت حسین کیا مشورہ کیا ذرا بتلاو تو حسین تم ہونا چاہتے ہو یزیدی تو ٹھیک ہے ہے موقع اب بھی اچھا بتاؤ تو ٹھیک ہے سن کے حسین کو بہت ہی غصہ آ گیا بادل قہر کا ظالم کے سر پہ چھا گیا شمشیر آبودار اب کھینچی میان سے بجلی چمک گئی ہو جیسے آسمان سے بسم اللہ پڑھ کے جنگ کا آغاز کر دیا بسم اللہ پڑھ کے جنگ کا آغاز کر دیا میدان کارزار کو لاشوں سے بھر دیا میدان کارزار کو لاشوں سے بھر دیا میدان کارزار کو لاشوں سے بھر دیا شب بھیر کی تو تیو چلی بجلی کی طرح جس کو ذرا سا چھو گئی سر اس کا کٹ گیا رن میں بہت ہی زور کیچی ہوپکار تھی ہر ایک فوجی کے اجل سر پہ سوار تھی بگدر مچی ہوئی تھی اکوہ رام تھا وہاں لاشے نظر ہی آتے نظر جاتی تھی جہاں فوجی دبک رہے تھی سنو وہ ادھر ادھر لاشوں پہ لاشے گر رہ جاتی جدھر نظر جلتی تھی ریت اور ہوایں بھی گرم تھی اور فاطمہ کے لال کی رگ رگ نو نرم تھی لیکن تنے ہوئے تھے وہ چٹان کی طرح لڑتے تھے رن میں مومنوں وہ شیروں کی طرح شبیر پہ تیروں کی تھی بارش اے دوستوں زخموں سے چور فاطمہ کا لال جانے لو شبیر کے ہلکوم پہ اب تیر ایک لگا مومے سے خون آنے لگا زخم ہو گیا جھلنی تھا سارا جسم اے لوگوں حسین کا اور فاطمہ کا لال وہ زخموں سے چور تھا ظالم سنو ایک بولا وہ پانی فرات کا ظالم سنو ایک بولا وہ پانی فرات کا شبیر تجھ کو دیکھ لے پانی نہیں ملا شبیر تجھ کو دیکھ لے پانی نہیں ملا شبیر تجھ کو دیکھ لے پانی نہیں ملا موسیقی شبیر سنکے کہنے لگے اس لئین سے نا پاک پانی ہم نہر کا پی نہیں سکے پانی نہ ملنے کی کوئی پروہ نہیں ہمیں نا مانو اگر بات تو دکھلا کہوں تمہیں ظالم وہ پانی مانگتا تھا دیکھو بار بار پانی ہزاروں بار پیا تھا وہ بے قرار آخر پیاسہ مر گیا لگتی رہی پیاس چہرے پہ کس کے مومنوں چھائی ہوئی تھی آس بولے حسین پانی پیئے تیلے دن ہوئے پانی کی تمنہ نہیں سن لو زرا مجھے تم بھی تو ترس جاؤگے پانی کے واسطے اے ظالموں یہ بات میری دھیان میں رکھے پھر لڑتے لڑتے مومنوں وہ ہو گئے شہیر سن کے یہ خبر مومنوں خوش ہو گیا یزیر قربان سارے ہو گئے وہ دین کے نام پر یعنی کہ اپنے نانا کی اے لوگ و شان پر میری ہے کیا مجال لکھوں ان کی شان میں یہ مختصر ہے لکھ دیا ان کے بیان میں شادہ بکربلا کی بیان کو سنا کرو شادہ بکربلا کی بیان کو سنا کرو سن کے بیان شہیدوں کا آہِ بھرا کرو سُن کے بیاں شہیدوں کا آنے بڑا کرو